دھنیو آج جی سب ہی گا اور سب ہی جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ایک بار پہلے واہے گر جی کا خالشہ واہے گر جی کا فتح یہاں سے ہی اس نعرے کے سروات کے ساتھ سے ہم آج جو سنگت آئی ہے اور جب پتا چلا کہ سب سنت مہاتمہ مہان پروش پنجاب اور سب جے گیسے سکھ سماج سے دوسرے سماج سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا بے ہم جرور چلیں گے کل ان مہان پروشوں کے درسن کرنے چلیں گے اُس سنگت کہ درسن کرنے چلیں گے اُس سماج کے درسن کرنے چلیں گے جن کے آسیرواز سے یہ پورا آندولن چلا ہوا ہے اور جب جب بھی آندولن ہوئے دیش میں اوچے آجادی کی لڑائی کا آندولن ہو اُس میں بھی کامیابی جب ملی تھی جب سنت مہاتمہ سب لوگ سڑکو پائے تھے اور اپنے جو ہتیار تھے اُن کے اُس ٹائم پہ وہ جو چمٹے جو بھی اُن کے سمان تھا اُن سے اُن نے وہ لڑائیا لڑی آج بھی دھنیواد ہے ہم دینا چاہتے ہیں سبھی سماج کے لوگ کو جو ہمارے بابا شنط اپنے بڑے بڑے گردوارے چھوڑ کے اور اس تپتیو ہی دھوپ میں برسات میں آپ لوگ یہاں پہ آئے جو لنگر بھنڈارے لاپنے لگائے جو نوستہ گردواروں سے جو سیکھ ملی یہ آندولن چلانے کا جو طریقہ ملا ابھی چرچہ ہوتی ہے چرچہ ہوتی ہے کہ آندولن جب ختم ہوگا تو ہم لوگ پھر دوبارہ کہاں بھی لیں گے تو ہم نے کہا کہ وہ کرانہ اور پانیپت اور کرنال اس کے بیچ میں یمنا کا وہ تٹھ ہوگا جہاں پہ کول کر جائے گی کہ بیک جو لوگ آندولن میں سریک ہوئے کہ ان کا میلہ لگ رہا ہے تو سب لوگ آئیں گے تو یہ چرچہ ہوتی ہے کہ بھئی کہیں نہیں کہیں کٹھا جرور رہا کریں گے پنجاب بھی آ کر رہ گا ہریان آ کر رہ گا اتر پردیش راجستان اور وہ آٹھ دن کا پروگرام چل کر رہ گا کیونکہ جو یہ میل میلاف ہوا ہے یہ میل میلاف سب لوگوں کا پہلے بھی رہا ہے یہ میل میلاف ہجاروں سال کا ہے یہاں پہ چھیتر میں کھا پنچاتے تھے گروہ کا سمبند کھا پنچاتوں سے رہا ہے جتنے بھی ہمارے سنت مہاپروس جو ہمارے گروہ رہے ہیں ان کا ان چھیتر کے کھا پنچاتوں سے پرانا سمبند ہے سو سال تک کھا پنچاتوں پہ بہن رہا اٹھارہ سو ستاون سے پہلے سے کھا پنچات میں انگریجی حکومت نے بہن لگائے آپس کے سمبند جب پنچاتے نہیں ہوئی تو بند ہوئے اور مدہ تھا کہ دیش کو آجاد کروائیں اس کے بعد میں دیش جب آجاد ہوا تو پہلی پنچات انیس سو پچاس میں سورم کے اندر ہوئی میل میلاف پھر بھی وہی تھا اور آپ اس کا نتیجہ یہ دیکھو گے کہ جب یہ آندولن سروہ ہمیسا ٹکیٹ صاحب کہتے تھے کہ جس دن پنزاب اٹھ جائے گا ہریانہ ساتھ جڑ جائے گا پورا دیش اکھٹا ہو جائے گا اس دن کندوستان کے کسان کے بھاگیے کا فیصلہ اس دن ہوگا لیکن انہوں نے بہت آندولن کیے دلی میں بہت بڑی بڑی بھیڑ ہوئی اٹھ 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 دس دس دن کی آندولن چلے لیکن پورا پنزاب ساتھ نہیں تھا ہریانہ پورا ساتھ نہیں تھا پورا پردیش اور پورا ہندوستان بھی کھٹا نہیں تھا لیکن یہ آج کا محقہ ہوا کہ جیسے ہی پنزاب وہاں سا چلیا ہریانہ اس کے ساتھ ہوا اور جب بورڈ روم پہ آئے لڑائی کھٹی لڑی کس کی ٹیکٹر بگی ٹولی ٹرک کس کا کہاں کھڑا ہویا کوئی بط بید یہ نہیں رہا ہے کہ یہاں پہ پنزاب کا ہے تو میرے پچھلے والا بھی پنزاب کا ہی ہوگا آپ پیچھے کر لو یا آپ آگے کر لو جس نے جہاں کھڑا کر دیا وہ پچھلے دس مہینے سے وہی جمک بیٹھ گیا ہے وہی بٹے ہوئے آپس کا تالمیل تھا کیونکہ ہمارا برڈ ایک تھا ہمارا جو رگو میں کھون ہے وہ ایک ہے ہم بچھڑے ہوئے تھے بہت دن سے ہم اکھٹے ہوئے ہمارا بھاسا الگ الگ تھی ہمارا چھیتر لمبا تھا لیکن جب ہم دلی کے چاروں طرف آئے تو ہم سب اکھٹے ہوئے ہماری ویسو بوسا ایک ہے ہمارا رہنسین ایک ہے ہمارے پورمج ایک تھے ہمارا ویوشائے ایک ہے تو ہم سب اکھٹے ہوکے جڑ گئے کوئی بھی بات نہیں رہا ہمارا کسی کا ہم نے ایک دوسرے سے اس آندولن سے بہت سی چیز سیکڑے کو ملی اس آندولن سے سیکڑے کو ملی ٹکیت صاحب ہمیں سا کہتے تھے کہ بھوکھڑتال سے کبھی بھی آندولن جتہ نہیں جا سکتا بھوکھڑتال اس ٹائم پہ ہوتی تھی جب راجہ مہاراجاؤں کی ریاستے تھی ان کے سامنے فوجے لڑائی نہیں لڑ سکتی تھی کسان کمجور تھا کہ بھوکھڑتال کر دو راجہ میرے بھوک پہ دیا کر کے اور میرا کام کر دے گا دیا پہ نربھر تھا آج وہ ٹائم نہیں ہے آج تو لاتھی کے دم پہ اپنے حق لے کر جائیں گے یہاں سے بھولے سونے ہاں آج طاقت کے دم پہ اپنے جو ہمارے حق ہیں ان کو لے کر جائیں گے ٹکیت صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ آندولن میں دو چیز کا دھیان رکھنا شانتی بڑے رکھنا اور لنگر بھندارے کی مبستہ کرنا وہ دیکھتے تھے کہ جو سکھ سماج تھا جتنے بھی ہمارے گرورے ہیں انہیں ہمیشہ لنگر چلائے جو فوج تھی اس کی لنگر کی سپلائی نہیں ٹوٹی تو فوج لڑتی رہی تو اس آندولن میں بھی یہ سیکھ ملی اور جتنے بھی ہمارے پرانے آندولن چلے چالیس چالیس دن ایک نئی ماں لڑکی تھی مجھے فنگر میں اور چالیس دن اس کا آندولن چلایا تو لنگر بھنداروں سے ہی وہ آندولن تھا وہ پرے سیکھ لوگوں نے سیکھی اور آپ نے آج دیکھا بھی ہوگا کہ مجھے فنگر میں آپ سب لوگ گئے تو آپ کو کوئی احساس یہ نہیں ہوگا جتنے بھی لوگ پنجاب، ہریانہ یا پورے دیس بر سے گئے کہ یہ مجھے فنگر پنجاب نہیں ہے یا ہم کو کوئی الگ یہاں پہ فیلنگ ہوئی سب لوگ ان کو نے وہاں پہ ورلنگروں، بھنداروں کی ان کی ویبستہ کری کیونکہ سب چیز سیکیوئی تھی ہمارے جو گرور ہم کو بتا تھا اسی پرمپرہ پہ چلنے والے ہم لوگ ہیں اسی پرمپرہ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور میں سادھوات دینا چاہتا ہوں سب ہی لوگوں کو جو بھی ہمارے بابے ہیں ہم سوچتے تھے پہلے کہ یہ منچ پہیں گے کیونکہ بڑے بڑے لنگر چلا رکھیں یہ منچ پہ اس پیچ دیا کریں گے تو منچ پہ بہت میڑ ہوئے کریں گی انہی نہیں کا کام چلنے گا لیکن جب بھی ہم نے ان کو کہا انہیں کہا کہ ہمارا کام منچ کا نہیں ہے ہمارا کام وہ سیوہ ہے کہ بھوجن ٹھیک بڑا ہے یا نہیں بڑا تو یہ دھنڈواد ہے ان سب ہی کا اور جہاں جہاں پہ بھی سکھ سماج ہے میں ان کا بھی دھنڈواد دیتا ہوں کہ وہ سب لوگ ایک جھٹ ہے سب لوگ ایک جھٹ ہے ان کے ساتھ میں وہ کسانی کرتا ہے یا وہ باہر ہے یا وہ دکاندار ہے وہ سب ہی کھٹا ہے اور یہ آندولن کھالی کسان کا نہیں یہ جو سرکار بار بار کہتی تھے کہ آندولن اکلے پنجاب کا ہے آندولن اکلے سکھ سماج کا ہے آندولن ہریانے کا ہے آندولن گہوں کے کسان کا ہے آندولن دھان کے کسان کا ہے آندولن گنے کے کسان کا ہے یہ سرکاریں کان کھول کے سلے یہ آندولن دیش کے کسان کا ہے دیش کے مزدور کا ہے چودہ کروڑ جو بے روجگار ہوئے ہیں جو پردار منطری نے کہا تھا کہ ہم دو کروڑ نوکلیاں ہر سال دیں گے یہ آندولن ان کا ہے یہ آندولن دکاندار کا ہے جو گاؤں میں اور سہر میں رہ کے بھی دو سو پریواروں کو ادھار سامان دیتا ہے یہ آندولن اس کا ہے یہ آندولن اس بھوکے آدمی کا ہے کہ اگر اس کی جیم میں پیسے رہی اور سامنے ہوتل ہے تو وہ ہوتل والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو بھوک نہیں لگ رہی بھوک تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے یہ آندولن اس کا بھی ہے کہ یہ جو روٹی تجوری میں بند کرنے والے لوگ ہیں یہ اس کے خلاف آندولن ہے روٹی تجوری میں بند نہیں ہوگی اناج گودام میں بند نہیں ہوگا یہ آندولن جب تک جانے رہے گا جب تک تین کالے کانون واپسی نہیں ہوں گے یہ آندولن جب تک جانے رہے گا ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں دو گے یہ آندولن جب تک جانے رہے گا جب تک سیوکت مورچے کے لوگوں سے بھارت سرکار باتچیت نہیں کرے گی ہم نے بار بار کہا کہ سیوکت مورچے نے چٹھی لکھی ہے یہ بہت بار کہتے ہیں کہ باتچیت نہیں کرتے ہم نے کہا کہ ہم باتچیت کریں گے سیوکت مورچہ باتچیت کرے گا آپ کو چٹھی لکھی ہے لیکن کنڈیشنل باتچیت نہیں کریں گی آپ کو ہوگے کہ کانون واپسی نہیں ہوں گے باتچیت کر لو تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے ایگریمنٹ بڑھا دیا ہمارے لیڈرز آئے اس پہ سائن کریں وہ نہیں ہوگا دیس میں یہ کسان نکم جور تھا نکم جور ہے نکم جور رہے گا یہ لڑائی لڑے گا اگر دس مہینے سے بھی آپ بات نہیں کرو گے آنے والے دس سال بھی یہ آندولن جاری رہے گا یاد رکھنا اس کے لئے آپ بولے سو میں آپ جھٹے فریم میں پھساتے ہو الگ الگ ایلی گیسن لگاتے ہو چھوٹا بڑا کسان بتاتے ہو ابھی اتر پردیس میں چھناو ہے تو سڑکوں کے نام آپ بہاں پرسوں کے نام پر سڑکے بنانے کا کام کر رہے ہیں یہ سڑکے بنانے سے نام رکھنے سے آندولن ختم نہیں ہوگا یہ آندولن ہوگا جب ایمیس پی پہ گارنٹی ہوگی یہ آندولن ختم ہوگا جب روجگار ملے گے یہ آندولن ختم ہوگا جب دیس کی پروپرٹیاں بیچ نہیں بند کرو گے آدھا دیس سے زیادے آپ لوگ نے بیچ دیا یہ آگے دیس نہیں بھکے گا اور یہ بڑی بڑی کمپنیاں بھی کان کھول گا سن لو اگر آپ نے آندولن کے دوران میں خرید دیوئی ایئرپورٹ بندرگاہ آندولن جاری رکھنا پڑے گا ہم نے بار بار کہا کہ آندولن کتنے دن چلے گا ہم نے بہت سمیسیو ہے سن یکت بورچے نے دی اب کوئی سمیسیوہ نہیں ہے جب تک آپ باتچیت کر کے سمجھوتا نہیں کرو گئی آندولن اینشت کالین جاری رہے گا کبھی کہتے ہیں کہ لوگ کم آئے میڈیا کے لوگ اگر کم دکھائیں گے تو لوگ کم آئیں گے میڈیا کے لوگ اگر ٹھیک دکھائیں گے تو لوگ ٹھیک آئیں گے آپ نے مجھے فنگر کی میٹنگ میں دیکھا بیس لاکھ سے زیادہ لوگ واپت تھے اس کی کوئی گنتی نہیں تھی جو پورا مجھے فنگر کے آس پاس کے لوگ تھے وہ وہاں تک جائے نہیں پائے کیونکہ ان کو عادت تھی کہ ہم سات اور آٹھ بجے گھر سے نکلیں گے اور ہم بارہ بجے وہاں پہ پہنچ جائیں گے لیکن جیسے ہی وہ سات اور آٹھ بجے گھر سے نکلیں بائیس بائیس کلومیٹر جو پنجاب اور یہاں سے جتے تھے ان کے بیچ میں بھی لوگ فسے وہ وہاں تک جائے نہیں پائے جو دو تین دن پہلے چلے گے وہ چلے گے اتر پردیس میں بہت میٹنگ پردان منطری مکھے منطری کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ ان کا بھی روض بات کرو یہ چاہتے ہیں چھیڑ کھانی کریں یہ تیہ کر لیا ہے کہ جہاں پہ مکھے منطری میٹنگ کریں گے اس سے بڑی میٹنگ کر کے دکھاؤ بلے سونہ وہاں پہ گاؤں کی ستھی دوسری ہے وہاں پہ وہاں پہ مندرے کا پردان کوٹے دار بندوق کا لیسنس جس کے سرکاری ادھیکاری کرمچاری ہے سب لوگوں کو بھولاتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں جنتہ ان کے ساتھ میں نہیں ہے کوئی جنتہ نہیں جاتی لیکن جن کے پاس میں لیسنس ہے رینیول جب ہوگا پانچ آدمی لے کر جانے کوٹے دار ہے جن جن کو راسان دیتا ہے تیرے جمبے داری پچیس آدمی کہے پچیس آدمی لے کر جا گاؤں پردان تیرے جمبے داری ہے ایک بس بھر کر لے کر جانے تو اس طرح کی میٹنگیں ہو رہی ہے یہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے میٹنگ ہوتی ہے کہ جیسے یہاں پر لوگ آئی میٹنگ ہوتی ہے جیسے سہیوکت مورچے کی پورے دیس بھر میں میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم جائیں گے سہیوکت مورچے کے لوگ پورے دیس بھر میں میٹنگ کریں گے جہاں چاہ میں بھی میٹنگ لوگ بھلوائیں گے سہیوکت مورچے کی لیڈرسیپ وہاں پہ جائیں گی اور پورے دیس کا وشواس اس آندولن پہ ہے پورے دیس کا کسانوں کا مزدوروں کا جو آندولن اسطل ہے وہ شنگو بوڈر ہے اسی کو ہی پورے دیس کے آفیس کا درجہ دیا گیا ہے شنگو بوڈر کو اور ہم نے بار بار کہا کہ ہمارے پنچ بھی ہی ہیں اور ہمارا منچ بھی ہی ہیں یہی منچ ہوگا اسی منچ سے ایک دن ان دیس کے کسان مزدور نوجوانوں کا بھاگیا کا فیصلہ اسی منچ سے ہوگا انہی شادو شنگتوں کی قلپہ سے ہوگا اور یہ جتنے بھی بھروپیا ہے آپ کے بیچ میں آئیں گے الگ الگ نام لے کائیں گے ان سے آپ کو بچ رہے ہیں بلکل راجعبال جی نے ٹھیک کہا چوبیس گھنٹے کا کام فون پہ گالی گلوچ کرنے کا ہے ہم دوسرے کو دیکھ کر رکھتے ہیں فون تو یہ آپ کے پاس میں بھی آ سکتے ہیں اس طرح کے لوگ تو ان سے گھابرانے کی جو روت ہے ان کا مقابلہ کرنے کی جو روت ہے اور میرے جو نوجوان ساتھی ہیں ان سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ ٹیوٹر چلانا جانتے ہیں وہ فیرس بک چلانا جانتے ہیں تو اپنے آندولن کی بات کرو اپنے گاؤ کی بات کرو اپنے جو گاؤ کی کمجوری ہے اس کو لکھو کہ ہم کو اتنا نقصان ہو رہا ہے جو دوسرا نوجوان ہے جو ٹیکٹر چلانا جانتا ہے وہ ٹیکٹر پہ اپنے ہاتھ ساپ کر کر رکھیں ٹیکٹر چلانا جانتا ہے اس سے کھیت ٹیک ہوں گے اور دلی کے دماغ ٹیک ہوں گے ٹیکٹر سے دو چیز ٹیک ہوتی ہے ٹیکٹر کہ اگر نام لیتے رہو گے تو دلی کا دماغ بھی ٹیک رہتا ہے اور گاؤں کا کھیت بھی ٹیک رہتا ہے اور جو فوج کا ہمارا جوان ہے وہ اپنا ٹینک پہ دیاند رکھے اپنے وردی پہ دیاند رکھے ہم وہاں سے بھی پیچھے لئے اٹھتے اور ہم ٹیکٹر سے بھی پیچھے نہیں ہٹھتے سرکار نے دس سال پورا ٹیکٹر بند کرے گی ہمارا ہم نے دس سال پورا ٹیکٹر جو آپ نے بند کر آئے آپ کی دلی کی چمچماتی سڑکوں پہ ان کسان نے چلا کر دکھایا وہ چار لاک ٹیکٹر وہ چار لاک وہ چار لاک ٹیکٹر بھی ائی ہے اور وہ یادمی بھی ائی ہے وہ گئے نہیں کہیں کلائے بھاڑے کے نہیں تھے پھر دھیان رکھ لینا وہ یہاں کہ یہی ہے آپ لوگ کا بہت دنجواد یہاں پہ بلائے اور سبھی سنت مہتموں کا ہم دنجواد کرتے ہیں کہ آپ نے آئے آشرباد دیا آپ سب لوگ نے یہ کہ